موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ہاتھ چیز کا علاج ممکن ہے سوائی فہم اور وصواز کے تو کیا فہم اور وصواز واقعیتاں کوئی بیماری ہے اگر کوئی بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر علی قرحان مصطفیٰ اور میں ایک سکائیٹرسٹ ہوں آج ہم جس موضوع کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اسے انگلیش میں کہتے ہیں Obsessive Compulsive Disorder OCD یا اردو میں وہم وصواز کی بیماری ہے اب یہ بیماری ہے کیا اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا لفظ ہے Obsession Obsession کیا ہے Obsession سے مراد ہے وہم اب اس کے بارے میں Medical Science کسے کہتی ہے کہ یہ وہم ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تب ہی ہم علاج تک پہنچ بہیں گے تو Medical Sciences کے بارے میں کہتے ہیں چار چیزیں اگر موجود ہیں تو اس کو ہم وہم کہیں گے Obsessions کہیں گے وہ چار چیزیں کیا ہیں کہ وہم جو ہے وہ ایک سوچ ہے جو میری اپنی ہے وہ سوچ جو ہے میری اپنی ہے کسی اور کی نہیں ہے وہ میری اپنی سوچ ہے نمبر ایک یہ ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے اور وہ سوچ بار بار آتی ہے تیسری نمبر پر یہ ہے کہ وہ سوچ جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے وہ ایک anxiety create کرتی ہے جب وہ سوچ آتی ہے میرے اندر ایک استراب create کر دیتی ہے میرے اندر ایک بھیچینی create کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان اس سوچ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو چار چیزیں اس میں کیا ہیں وہ ایک سوچ ہے جو میری اپنی ہے بار بار آتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو استراب create ہو جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان اس سوچ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اب اس سے کیا مراد ہے اس کو مثال کے ساتھ سمجھ لیں کہ obsession کسی کہتے ہیں اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں برسل یہ پاکو ہند میں ہے ہندوستان پاکستان کے جو کلچر ہے جو یہاں کا ایک cultural values ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان ہم نے بنائی ہے مثالہ بلی راستہ کاٹ گئی اب اس سے کیا مراد ہے جو بھی یہاں رہتا ہے وہ جانتا ہے بلی کا راستہ کاٹنے سے مطلب ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا اب اس سے یہ پوچھے اگر وہ یورپ میں ہے یا کہیں بہار ہے تو اسے پوچھے یہ تمہیں کیسے لگا کیا تمہیں خود لگتا ہے کہتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے یہ جو بلی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہونے والا ہے کیسے کچھ ہونے والا ہے مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن پتا نہیں جب یہ سوچ آتی ہے بلی راستہ کاٹتے ہیں تو مجھ میں ایک پیچہنی شروع ہو جاتی ہے میرے اندر ایک عجید استراب شروع ہو جاتا ہے میں روک لے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر بھی وہ سوچ آئی جاتی ہے اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں دونت گر گیا ہے اس کا مطلب ہے کچھ برا ہونے والا ہے تو یہ ایک obsession ہو سکتا ہے یہ cultural values میں بات کر رہا ہوں اس لئے ہم اس کو obsession کا نام خالص دیتے نہیں ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ obsession اس سے ملتی جھوٹی چیزوں کا نام ہے obsession ایسی ہی سوچیں جو آتی ہیں اور آتی ہیں اس طرح کر دیتی ہیں انسانوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے نہیں رکتی ہیں لیکن وہ بار بار ظالم آتی رہتی ہیں اب ایک سٹوڈنٹ سے پوچھیں تو کہے گا کہ سوگو ایکزائم ہے یا لیکن پتہ ہے میں مجھے تیاری بھی پڑی ہے پتہ نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کچھ ہو جائے اب یہ سوچ ہے اس کو بار بار آ رہی ہے بار بار آ رہی ہے بار بار آ رہی ہے اس کو ہم obsession کا نام دیں گے یہ obsessive سوچیں ہیں یہ وہم اور وسواسی سوچیں ہیں جس میں ہمارے کئی مریض اس طرح کی سوچوں کا شکار ہوتے ہیں جو میں آگے اس کو explain کرنے کی بھی کوشش کروں گا بضاحت سے کہ یہ ہماری میں اصل میں ہوتا کیا ہے تو یہ ایک آپ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ سوچیں اس طرح کی ہیں کہ وہ سوچ ہے جو کہ بار بار آتی ہے اس طرح آپ create کرتی ہے میری اپنی ہے اور میں رکنے کی کوشش کرتا ہوں مگر رکتی نہیں ہے تو اس کو ہم obsessions کہتے ہیں obsessions compulsions کیا ہے compulsions وہ میری activities ہیں میرا وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے میں anxiety کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں مثلا billi راستہ کاٹ گئی ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تو کیا کریں گے کچھ لوگ واپس جائیں گے کوئی اور رستہ لے لیں گے اور ان کو لگے گا کہ اس طرح ہونے سے undo کر دیا ہے اسے ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ایسی چیز ایسے ہو گئی ہے پری تو اس کو وہ undo کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے مثلا ایک شخص کے ذہنے میں سوچ آ گئی ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ نماز وہ پڑھا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا جائے گا اور جا کر وضو کرے گا حالانکہ ہو سکتا اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو حالانکہ موسٹ لائکلی ہو سکتا اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو لیکن اس کو یہ لگنے لگا کہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے ہاں مجھے معلوم ہے دور صاحب کہ میرا وضو قائم رہا لیکن پتہ نہیں یہ سوچ میرے اندر کیوں آ جاتی ہے پتہ نہیں میرے یہ سوچیں کیوں ہوتا ہے اس لئے میں دوبارہ جب تک وضو نہیں کر لیتا میں دوبارہ ہاتھ نہیں دھولیتا تو مجھے تسلیل نہیں ہوتی ہے یہ ایک کمپلشن ہے جسے ہم کلیننگ کا کمپلشن کرتے ہیں کہ ایسے لوگ صفائی پسند زیادہ ہوتے ہیں انہیں کہیں چادر بھی ٹیڑی نظر آئے گے تو اس کو بھی سیدھا کریں گے انہیں تسلیل نہیں ہوگی اس کو بار بار کریں گے گھر کے اندر پردے ٹھیک نہیں ہیں تو اسے بار بار چیک کریں گے بار بار چیک کریں گے کئی دفعہ تعلق چیک کریں گے کہ نہیں دور صاحب صحیح طرح ہو سکتا تعلق نہ لگاؤ میرا تو میں بار بار جاتا ہوں چیک کرنے کے لیے بار بار چیک کرتے ہیں تسلیل نہیں ہوتی اب جو ڈس آرڈر ہے جب ہم کہتے ہیں جب ہم اسے ڈس آرڈر کہتے ہیں تو تب کہتے ہیں جب میری زندگی متاثر ہونے لگ جائے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے ایک جاب کرنے والا ہے اس کی جاب متاثر ہو رہی ہے نوکری متاثر ہو رہی ہے ایک کام کرنے والا شخص ہے اس کے کام کرنے کی روٹین متاثر ہو رہی ہے اس کے ریلیشنشپ متاثر ہو رہی ہے اس کی نین متاثر ہو رہی ہے اس کا کھانا پینہ متاثر ہو رہا ہے اس کا اکثر وقت اسی میں گزرتا ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں دس دس گھنٹے ہاتھ ہی دوتا رہتا ہے چھے گھنٹے وہ تعلائی چیک کرتا رہتا ہے وہ بار بار کپڑے چیک کرتا رہتا ہے وہ بار بار جا کے پردے دیکھتا رہتا ہے وہ بار بار کپڑے سیدھے کرتا رہتا ہے پہننے کے لیے بندے گنتا رہتا ہے جا جا کے تو یہ جو چیز ہے یہ جو چیز ہے جیسے کمپلجنز کہتے ہیں جو بار بار ہو رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں جو ایکشنز کر رہے ہیں تو اگر اس کے ساتھ میری روز برہ کی روٹین شدید طریقے سے متاثر ہو رہی ہے تو پھر ہم اسے ڈیس آرڈر کہتے ہیں ورنہ ہم اسے ڈیس آرڈر نہیں کہتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ارز کیا جیسے بلی راستہ کٹ گئی ہے لیکن اس سے کوئی روٹین متاثر نہیں ہوئی ہے اس نے راستہ بدل لیا اور وہ پہنچ گیا اپنی جگہ پہ وہ وہم ہو سکتا ہے لیکن وہ بیماری نہیں ہو سکتی ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں اس لائن کو تو وہم جو ہے وہ نارمل ہو سکتا ہے اگر وہ نارمل تب تک ہے جب تک اس کی زندگی متاثر نہیں ہو رہی وہ اپنے کام ٹھیک طریقے سے کر رہا ہو سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت پرفیکٹ طریقے سے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہوں سکسس fais attain کر رہا کرکٹرز کی آپ لائف میں دیکھیں تو ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے میں رائٹ پیٹ پہلے پہنتا ہوں پھر لیفٹ پیٹ پہنتا ہوں کوئی اس طرح اترتا ہے کوئی اندر جاتا ہے بیٹھ کو ہلاتا ہے کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ جو تمام چیزیں کرتے ہیں لیکن اس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے تو یہ ڈیس آرڈر نہیں ہے یہ ڈیس آرڈر نہیں ہے ڈیس آرڈر سے کیا مراد ہے کہ جب بیماری سے کیا مراد ہے کہ جب میں اس کا شکار ہو کر کام کرنے سے رہ گیا میرے ریلیشنشپ خراب ہو گئے میں صحیح طریقے سے چیزیں انجام نہیں دے پا میں ایک اچھا سٹوڈنٹ تھا لیکن اس میں فس گیا ہوں اور اس کے اندر سے میری پرفارمنس گرتی جا رہی ہے میری اٹینڈنس خراب ہوتی جا رہی ہے میری جوہب نوکری خراب ہونے لگ گئی ہے میرے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے لگ گئے ہیں میری نیند بھوک کھانا پینا یہ سماپ جیسے متاثر ہونے لگ گئے ہیں تو اس کو تب میں کہوں گا ڈیس آرڈر ہے ورنہ میں اسے ڈیس آرڈر نہیں کہوں گا اور اگر یہ ڈیس آرڈر ہے تو پھر یہ ایک بیماری ہے اور پھر اس کا علاج ہوگی ہے موسیقی